اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں تین سٹاک ڈسکس کروں گا جن میں سگنیفکنٹ انکریز آ سکتا ہے ٹیوزڈے کو ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو منڈے کی سٹاک بتا دیتا ہوں جو میں نے سجسٹ کیے تھے تھٹا سیمٹ، گندارہ انڈسٹری، داتا ایگرو لیمٹیٹ اور اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو منڈے کو یہ تینوں سٹاک جو ہے اپر کیپ پہ اوپن ہوئے تھے اور اپر کیپ پہ ہی کلوز میں ہیں تو اب میری سجسن ہے یا ریکمینڈیشن ہے کہ ٹیوزڈے کو یہ جو ابھی تین سٹاک بتانے لگا ہوں ان میں سگنیفکنٹ انکریز آ سکتا ہے اس میں ایک تو تھٹا سیمٹ ہے دوسرا گندارہ انڈسٹری ہے اور تیسرا ہینو پاک موٹر سے یہ میں تین سٹاک کیوں کہہ رہا ہوں پہلا جو تھٹا سیمٹ ہے اس کا تو پہلے میں جیسے بتایا کہ اس کی ایپی ایس جو ہے تھرڈ پارٹر کی بہت اچھی آئی تھی جو کہ 5.65 ہے اور اس کے لحاظ سے جو تھٹا سیمٹ کی جو آج کلوز ہوا ہے 32.59 جو ہے اس کے لحاظ سے اس کی پرائس اور زیادہ ان پیس ہو سکتی ہے پہلا تو سٹاک تھٹا سیمٹ ہے اور اس سے لیٹر میں نے ایک جو ہے وہ ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے اس کا میں لنک یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں اگر آپ ڈیٹیل سے اس کانیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا سٹاک جو ہے گندارہ انڈسٹری ہے گندارہ انڈسٹری کے ساتھ بھی یہ ہی تھا کہ جب اس کی تھرڈ پارٹر کی انانسمنٹ ہوئی تو اس میں ای پی ایس جو ہے وہ 9.52 ہے اور اگر ہم ای پی ایس کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گروہ ہے اور ان کے ٹرکس کے نمبر بھی دیکھیں سیل جو ہے ٹرینڈ اس میں بھی گروہ ہے تو اس کے لحاظ سے اس کی پرائس بھی انکریس ہو سکتی ہے اور اس کی بھی میں نے ایک سیپرٹ ویڈیو جو ہے وہ میں نے بنائی ہے اس کا بھی لنک میں اس والی ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں یہ تو دو سٹاک وہ ہیں جو میں نے پہلے بھی جسکس کی ہیں کہ ان میں اور زیادہ بھی انکریس آ سکتا ہے تھک ہے تھٹا سیمٹ اور گندارہ انڈسٹری آچھا اب اس کے بعد جو تیسرا سٹاک میں نے ایڈ کیا ہے وہ ہینو پاک موٹر ہیں ہینو پاک موٹرز کا اگر آپ دسمبر کلوزنگ دیکھیں تو مائنس میں ہیں ای پی ایس اس کی مائنس 5.64 ہے لیکن اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ یہ جو مارچ کی کلوزنگ آئے گی کیونکہ اس کی انانسمنٹ جو ہے وہ جون میں آتی ہے تو اس میں جو ہے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جیسے باقی آٹو میل سیکٹری کے ایسرلٹس اچھے آئے ہیں پوزیٹیو آئے ہیں تو ہینو پاک کا بھی پوزیٹیو آئے گی تو ہینو پاک بھی جو ہے اس میں بھی ٹیوزڈے کو سگنیپنٹ اینکیس آ سکتا ہے واللہ واللہ شکریہ 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 شکریہ